موسیقی دبائی میونسی پلٹی نے سٹرلائزیشن کے لیے خصوصی ڈراؤنز تیارے بنا لیے کار حادثے میں معذور ہونے والے دو بچوں کو ایک لاکھ پینسٹھ ہزار درہم حرجانے کی مد میں ادا کیا جائے یوے ای عدالت کا فیصلہ متحدہ عرب امرات اور کورڈ اجمان میں ریسٹرانڈ اور کیفے اب اپنے مقررہ وقت سے کب بند ہوں گے برون ملک سے یوے ای آنے والے مسافروں میں کرونا مصبت آنے کی شرح زیرو اشاریہ سات فیصد ہے حکام کا کہنا متحدہ عرب امرات بلدیا نے خوبصورتی موہم میں سات سو اٹھائیس پرانی اور لاوارس امارتوں کو منحدم کر دیا برون ملک سے یوے ای آنے والے مسافروں کے لیے کرونا پی سی آر ٹیسٹ اور کرنٹینہ سے مطالق قوائد و زوابط کی تفصیلات متحدہ عرب امرات ہمارے لیے جنت کی طرح ہے ترنوے فیصد افراد نے امرات میں قیام کو خوش قسمتی قرار دے دیا متحدہ عرب امرات میں کرونا وائرس کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانبی خطرناک بیماری میں مبتلا ننہی بچی کی والدہ کی جذباتی ویڈیو شیخ محمد بن راشد المقتوم نے بچی کی زندگی بچانے کے لیے اسی لاکھ درہم پراہم کر دیئے متحدہ عرب امرات کے حکمران نہ صرف اپنی عوام بلکہ ترکین کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور انہیں پیش آنے والے مسائل کے حل کے لیے خزانوں کے موں کھول دیتے ہیں دبائی کے فرما روہ اور امراتی وزار وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد المقتوم نے ایک بار پھر نیکی کا بڑا قدم اٹھا کر دنیا بھر کے دل جیت لیے ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی میونسی پنٹی نے سیٹرلائزیشن کے لیے خصوصی ڈراؤنز تیارے بنا لیے روہ ہفتے متحدہ عرب امرات کی تشکیل کی پچاسویں سالگیرہ کے حوالے سے انویشن ویک اجادات کا ہفتہ منایا جا رہا ہے جس میں مختلف امراتی سرکاری اداروں کی جانب سے جدیدیت پر منبعی اقدامات اور مشینری کو سامنے لیا جا رہا ہے اس حوالے سے دبائی میونسی پنٹی کا بھی ایک حد پر عیدت پر منبعی اقدام سامنے آیا ہے میونسی پنٹی کے جانب سے ڈس انسفیکشن کے لیے جدید ترین طریقہ متعارف کرا دیا گیا ہے جس کا مقصد امرات میں کرونا کے جلد از جلد خاتمے کے لیے سیٹرلائزیشن کو موثر ترین بنانا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کے جانب کار حادثے میں معذور ہونے والے دو بچوں کو ایک لاکھ پینسٹھ ہزار درہم حرجانے کی مد میں ادا کیا جائے یو اے ای عدالت کا فیصلہ ابو زہبی کی سیول کورٹ آف اپیل نے حکم دیا ہے کہ کار حادثے میں معذور ہونے والے دو بچوں کے باپ کو بچوں کو پہنچنے والے نقصان کے اضالے کے طور پر ایک لاکھ پینسٹھ ہزار درہم ادا کیا جائے گا حرجانہ حادثے کا باعث بننے والا ڈرائیور پر پہلے ٹرافک کمانین کی خلاف ورزی کرنے پر کریمینل کورٹ کے جانب سے ایک لاکھ درہم کا جرمانہ آئیت کیا گیا تھا اور اب پینسٹھ ہزار درہم مزید آئیت کیے گئے ہیں جو کئی ڈرائیور اور اس کی انشورنس کمپنی ادا کرے گی عدالتی ریکارڈ کے مطابق دونوں بچے جس گاڑی میں سفر کر رہے تھے وہ گاڑی ابو زہبی کی ایک سڑک پر لاپروار ڈرائیور کی گاڑی سے ٹکرا آ گئی جس سے دونوں بچے شدید زخمی ہوئے تھے بچوں کی ٹانگوں کی ہٹیاں ٹوٹنے کے ساتھ دیگر چوٹے آئیں تھیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امراض اور کوورٹ اجمان میں ریسٹورینڈ اور کیفے اب اپنے مقررہ وقت سے قبل بند ہوں گے امراض کی ایمیجنسی بہران اور ڈیزائسٹر منیجمنٹ ٹیم نے اعلان کیے ہے کہ اجمان کے کیفے اور ریسٹورینڈ کو رات گیارہ بجے تک بند کرنے کی ضرورت ہوگی یہ کوورٹ نائنٹین کے پھلاو کے خلاف ایک احتیاطی اقدام ہے اس کا اطلاق منگل تیز فروری سے ہوگا کیفیٹیریا اور ریسٹورینڈ جو فاسٹ فوڈ مہیا کرتے ہیں کو نئے قائدے سے استثناء حاصل ہے ہوم ڈیلیوری کی خدمات کی بھی اجازت ہے پہلے کھانے پینے کی دکانوں کو آدھی رات بارہ بجے تک بند ہونا تھا لیکن اب اس میں مزید کمی کر دی گئی ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب بیرون ملک سے یوے ای آنے والے مسافروں میں کرونا مصبت آنے کی شرعہ 0.7 فیصد ہے حکام کا کہنا کرونا سے مطالق ہفتہ وارڈ بریفنگ میں سیول ایوییشن حکام کے جانب سے بتایا گیا کہ پروازے بحال ہونے کے بعد سے اب تک یوے ای آنے والے مسافروں کے 2.7 ملین کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور ٹیسٹوں میں سے کرونا مصبت آنے کی شرعہ 0.7 فیصد رہی ہے بریفنگ کے دران حکام کے جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ تمام منظور شدہ ٹیسٹنگ سنٹر عالمی میار کے مطابق کام کر رہے ہیں اور کوالٹی خراب ہونے کی صورت میں سخت سزائیں دی جاتی ہیں مزید پر عام بریفنگ میں بتایا گیا کہ یوے ای میں نافذ کردہ حفاظت اکتمات وہ ہیں جو عالمی ادارہ صحت سمیت دیگر ایجنسیوں کی جانب سے تیع کیے گئے ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کے جانب متحدہ عرب امراد بلدیا نے خوبصورتی موہی میں 728 پرانی اور لاوارس امارتوں کو منہ دم کر دیا ابو زہبی بلدیا کے حکام کے مطابق پچھلے سال ابو زہبی شہر اور اس کے مضافات میں 700 سے زیادہ پرانی اور لاوارس امارتیں گرائی گئیں کم از کم 728 پرانی تعمیراتی ڈانچوں کو نسمار کر دیا گیا جس میں امرادوں کے بلوکس، ویلا، دکانے اور سانتی علاقوں اور دیگر محلوں میں گودام شامل ہیں شہری ادارے کے عہدداروں نے متحدہ عرب امراد کے دار الحکومت اور اس کے مضافات میں معمول کے معاینے کے دوران ان تعمیراتی ڈانچوں کا پتہ لگایا بلدیا کے حکام خستہ حال اور لاوارس امارتوں کے مالکان پر زور دیتے ہیں کہ وہ یا تو ان کی تزین اور عرائش کریں یا اسے مسمار کر دیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کے جانب بیرون ملک سے یوے ای آنے والے مسافروں کے لیے کرونا پی سی آر ٹیسٹ اور کرانتینہ سے مطالق قواعد و ضوابط کی تفصیلات متحدہ عرب امراد اور رائشیوں اور سیاہوں کے لیے مکمل طور پر کھل چکا ہے لیکن تمام مسافروں کو کرونا سے مطالق قواعد و ضوابط پر عمل کرنا ہوگا متحدہ عرب امراد کے تین بڑے ہوای اڈوں پر بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے کرونا پی سی ایف ٹیسٹ اور کرنٹینہ کے حوالے سے مختلف قوائد و ضوابط نافذ کیے گئے ہیں جن پر تمام قسم کے مسافروں کو عمل کرنا ہوگا ان تینوں ائرپورٹس پر آنے والے تمام مسافروں کو درجہ زیل قوائد و ضوابط عمل کرنا ہوگا ابو زہبی ائرپورٹس ابو زہبی میں مختلف ممالک سے آنے والے مسافروں کے لیے مختلف قوانین ہیں جیسا کہ اگر آپ گرین لسٹ میں شامل ممالک میں سے ابو زہبی آ رہے ہیں تو آپ کو کرنٹینہ نہیں کیا جائے گا تاہم آپ کو ابو زہبی میں قیام کے دران چھے میں اور بارویں دن کو کرونا پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا اگر آپ گرین لسٹ کے علاوہ کسی دوسرے ملک ابو زہبی آ رہے ہیں تو پھر آپ کو گھر میں یا ہوتیل میں دس دنوں کے لیے کرنٹینہ ہونا ہوگا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات ہمارے لیے جنت کی طرح ہیں ترنوے فیصد افراد نے امارات میں قیام کو خوش قسمتی قرار دے دیا متحدہ عرب امارات صرف مقامی افراد کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے روزگار کی تلاش میں آنے والوں کے لیے بھی یقصہ طور پر مثالی اور بہترین مقام ہے یہ ممکلت غریب اور پسماندہ ممالک کے افراد کو بھی ایک اچھا روزگار اور خوشحالی سے بھرپور مستقبل دیتی ہے عمر بھر کی ادوری خواہشوں اور خوابوں کی تکمیل کے لیے یہ ایک شاندار ملک ہے اسی وجہ سے یہاں پر مقیم غیر ملکیوں کا بھی اپنے وطن واپس جانے کو دل نہیں کرتا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں سمیت ساری زندگی یہیں گزار دیں اماراتی ممکلت میں ایک سروے کروایا گیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اماراتیوں کے ساتھ ساتھ تارکین وطن بھی اس ملک سے بے حد محبت رکھتے ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے سیزور صحتیابیوں کا اعلان متحدہ عرب امارات کی وزارتے صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 3515 نئے مریضوں کی صحتیابی کی تصدیق کی ہے جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے نئے مریضوں کی کل تعداد 3666567 ہو گئی ہے وزارتے صحت نے 3500 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 375535 ہو گئی ہے وزارتے صحت نے پانچ مریضوں کی حلاقت کا بھی ذکر کیا ہے جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 1145 ہو گئی ہے ملک میں مجودہ کیسز کی کل تعداد 7823 ہو گئی ہے وزارت نے جانبہ کفرات کے لوحکین سے دلی تازت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد صحتیابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی قدمات بالخصوص ما شرطی فاصلاتی پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ